سلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں ایم این بی فٹنس کے ساتھ حاضر ہے آپ کے اپنے چینل کے لئے تو آج کچھ ہمارا ورکاوٹ ہے وہ لیٹس کا ورکاوٹ ہے بسکلی اس میں آنٹھ ہیڈز ہوتے ہیں تو آج ہم سب کو ہیٹ کریں گے جس میں ہم تین سے چار کمپورنڈ مومنٹس کریں گے اور دو آئیسولیشن کریں گے اس کا جب پہلا ورکاوٹ ہے وہ سائیڈ ڈمبر روز ہے کے وا tran sun کبھی رکھتے میں ہیں اس کے دو طریقے آپ دونوں پیر پیر پیمرل رکھے بھی آگے پیچھے sides اگر آپ اپنے پیر پید کریں گے اس کے پر پیر پیر ہیٹ کو انگیج کرتے ہیں لور دک آپ آتا ہے اور اگر آپ ایک پیر میں پیچھے رکھے ہیں آپ پھر اپنے اکسرنیل ہیڈزن کا پیرز کریں گے یہ دونوں پیر جوڑ کے یہ روزیں گے ٹکس این پیر پیر پیمرل کی رکھتے ہیں ہاں چلیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شکیل صاحب یہ سیٹ لگا رہے ہیں رینج او موشن ان کا دیکھیں آپ اور ہٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے زیادہ لوڈ جو ڈیپر ہٹ ہمارا آ رہا ہے اس پہ اس کا سیٹس آ رہا ہے اور بہت ایک زبادہ فرکاوٹ ہے ڈیفرنٹ قسم کی ویریشن ہے تو آپ اس کو ٹرائی کی جیگا 10 سے 12 ریپیٹیشن کریں گے ہم کریں گے دوسری ایکسرائز جو ہے وہ تو ریورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے انٹرنل ہیٹس کو ہٹ کریں گے تو جو ہم نے دمبر روز کی ہیں وہ ایکسرنل اپر اور پیچھے ہوتا ہے تو اپر اور میڈکو کرتا ہے اگر پیر آپ نے برابر آکھے لگا ہے تو آپ کے ایکسرنل لور اور میڈکو ہٹ کرتا ہے تو ہمیں انٹرنل ہیٹس ہیں ان کو ہٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شکیل صاحب کر رہے ہیں سکویز کرتے ہیں پیل کرتے ہیں مسئل کو پیل کرتے ہیں پیل کرتے ہیں پیل کرتے ہیں کنٹرول مومنٹ تیسا برکوٹ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹی بار نورمل کیپ ہے یہ پیل کرتے ہیں جتنے بھی آپ باڈی پیلر دیکھتے ہیں پیل کرتے ہیں کیونکہ یہ واحد برکوٹ ہے جس میں آپ کی پوری بیک اوور آلنگیج ہوتی ہے ایکسرنل، انٹرنل، آرڈ کے آرڈ تو یہ آپ نے نائتھین سلولی لگھانے سکویز کرنا ہے، سٹریچ پورا کرنا ہے نیچے تک جانے دینا اس کو ٹرائی کریں کہ آپ کی جوائنٹس پر اس کا سٹریس نہ ہی اور مسئل انگیج رکھیں تو اس کے بھی ہم چار سٹ کریں گے دس سے بارہ ریپ تھرڈ برکوٹ ہے وہ ہمارا ہوا ہے کنونشنل ڈیڈ لیفٹ ٹھیک ہے یہ ایک کمپاؤنڈ مومنٹ ہے جو بیک کی تھکنس کے لیے اور سٹینٹھ انہائنسمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹاپ ٹو ٹو آپ کے ہیڈ ٹو ٹو سارے مسئل اس میں آل موس انگیج جاتے ہیں اور تھکنس کے لیے بڑی زبزر سیکس ہے اگر آپ اکیلی ڈیڈ لیفٹ ہی کرتے ہیں تو آپ ایک خوبصورت بیک بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو بہت اچھی سٹینٹھ اور لور بیک کو ایک تھکنس دے گی بڑی اچھی سی تو یہ لازم ہی ہم نے کرنے تین سے چار سٹ نیکس ورکوٹ ہمارا جو ہے وہ ریورس گریپ لیڈ پول ڈاؤن جو ایک آئیسولیشن مومنٹ ہے اور سیپریشن کے لیے ورکوٹ یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے کمپاؤنڈ مومنٹس کی تو ابھی ہم آئیسولیشن مومنٹ کریں گے سیپریشن کے لیے تو یہ ہمارے میڈ سیکشن کو ہٹ کرے گا جو ہماری انٹرنل بیک ہے بیک کا جو میڈ سیکشن ہے درمیان نہیں مسئلتا ہے تو ابھی ہم اس کی فارم جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا پوسٹر جو ہے وہ فکس کر لینا اور نیچے لاؤ کے آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ اس کو سکویز اچھے سے کریں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شکیل سا ہرکوٹ کر رہے ہیں تو ان کا جو میڈیٹ پورشن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یہ سکویز کرتے ہیں اور جب اس کو کھولتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے لیٹس کو بھی انگیج کرنا اوپر جاتا ہے آپ کا جو مائنڈ مسل کنیکشن ہے وہ آپ کا میڈ بیک پہ ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کی پولنگ مومنٹ ہے تو اس میں آپ کا جو سکینڈی مسل یوز ہوتا ہے وہ بائسپ پہ ہوتا ہے تو ہم نے بائسپ پہ فوکس نہیں کرنا میڈ بیک کو فوکس کرنا ہے سکویز اچھے سے کرنا ہے ریلیز اچھے سے کرنا ہے اور کہ ایک کنٹرول مومنٹ رکھنی ہے چاہے آپ بیٹ کو باڈی کے پاس لے کے جا رہے ہیں یا باڈی سے اوے لے کے جا رہے ہیں تو کنٹرول مومنٹ اور آپ کا جو سارا فوکس ہے آپ کی میڈ بیک بھی ہونا چاہیے جب آپ نیچے لائیں کوارٹر سیکنڈ کا ایک پاز دیں سموتھ مومنٹ ہو آپ کی اور آپ ایک گریڈ پاپ فیل کریں اس کے ہم چار سیٹ کریں گے دس سے بارہ ریپیٹیشنز کے لاس ورکورٹ جو ہمارا ہے کنٹ سے ٹام لیڈ پلڈ ہونا یہ ایک ہمارا فنشل ورکورٹ ہے جو سارے ہیڈ ہم نے انگیز کر لی ہے جس کو ہم از اپن سے بڑک سکتے ہیں آئی ایسا میں محسن جازے کیا آپ دیکھو اس کی حسن کی میٹس پل لوگ فوکسٹ جا رہے کے ہیڈز بھی آ دیکھ سکتے ہیں اور ہیڈ پلڈ 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 ہے جو یہ ہمارا کوٹر اکی دے رہے اس ویڈیو کو ہمارا ایک جائے شیک کی دے گا پلائک کی دے گا اس چینل کو سبسکرائب